مولانا پہ لکھا ہے یہ بڑا کمال ہے آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بادشاہ تھا تو اس نے نا وہ اپنے دربار میں سارے رنگ رکھے ہوئے تھے علماء بھی تھے ہی کہہ جی سناخان بھی تھے فاز بھی تھے قرآ بھی تھے جس دن جو دل کرتا محفظ لگا لیتا بھئیار قرآن پڑھے آ جائے گا بڑا عدوی آدمی لکھا ہے کہ اس نے نا بحروبیہ بھی رکھا ہوا تھا اس کا کام کیا تھا مختلف روح بدل کے نا آ کے بادشاہ کا جی بہل آنا لیکن ہونا کیا اس نے جب بھی روح بدل کے آنا نا بادشاہ نے پہچان لے نا اس نے کہا نا تو اپنے ہی بڑا ہے ایک دن اس نے تنہائی میں کہا یا جس کام کے لیے بادشاہ نے مجھے رکھا مجھ سے آج تک نہیں ہوا یہ نہ ہو اس دن بادشاہ مجھے اپنے دربار سے لکھا لی دے وہ آ کے نا بادشاہ کے دربار میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا بادشاہ نے پوچھا رکھا اس نے کہا حضرت جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں بادشاہ نے کہا بول اور اس کرتا حضرت جب بھی میں آپ کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کیلئے آیا اللہ نے آپ کو ایسی پھاریک نظر تا کی ہے آپ نے مجھے پہچان لیا تو اس نے کہا پھر اس نے کہا بس حضرت اب آپ نے مجھے ایک موقع دینے میں نے آپ کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کر دے دیا تو اس نے کہا وہ بادشاہ کو اس نے کہا یاد رکھ اگر تو میرے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو تو وہ لکھے لی وہ بادشاہ نے پھر غصے میں آکے کہا یاد رکھ اگر تو میرے سامنے فن کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ میں تجھے پہچان جو مانگے گا دے دوں گا جا بادشاہی بھی دے دوں گا وہ گیا اس نے جا کے وہ پاگلی وہ کچھ داڑی میں کچھ چیرے میں اس نے کچھ تبدیلی انکی کچھ اپنا حلیہ بدلا اور جو شہر میں آنے کا واحد ایک راستہ تھا نا اس پہ بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر لی اور کہنا شروع کر دیا اللہ کہنا شروع کر دیا اللہ اب ایک بندہ گزرا دیکھا یا کوئی بندہ آئے صوفی ٹائپ میں اور کہتا کیا ہے اللہ دیسرا بندہ گزرا اس نے دیکھا بندہ آیا ہے صوفی ٹائپ ہے کہتا کیا ہے وہ ہوتے ہوتے سارے شہر میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ کوئی اللہ والا اب جس کیسی نے آنا نا اس کے پاس جو نعمت ہونی اس نے آتے ہوئے لیتے آنا اب اس نے بھی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ اللہ والوں کی انداز کیا ہوتی تھوکتے نہیں وہ تختے سکندری پہ بستر لگا ہوا کاجن کا تیری گنی دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے ہجب چیز ہے لذتِ آش آئی گا اور جس جس نے آنا نا اس نے کچھ نہ کچھ لے کے آنا لیکن اس نے کیا کرنا کسی کی لائی ہوئی کسی چیز کو بھی آتے ہوئے نہ لگا اور اگلے دن جب لوگوں نے آ کے دیکھنا تو لوگوں کے دل میں اس کی عزت اور قدر اور بڑھنے یہ تو واقعی ہلنا والا ہے کسی چیز کو آتے ہی نہیں لگا صرف توجہ ہے تو ذات کی طرف ہے لگا وہ ہوتے ہوتے خبر بادشاہ کے محل تک بھی گئی کہ جب باہر کوئی اللہ والا ہے اس نے جاسوس بلوائے اس نے کہا چیک کرو اللہ والا ہے کہ کچھ ہو ہوگی اور بھی بڑا کچھ ہے نہیں دیکھو نا میاں صاحب تاب روکے کہتے ہیں اس نے کہا چیک کرو کیونکہ وہ بھی اندر کا بندہ تھا اس کو پتا دے یہ زارہ کچھ چھولیں اس لئے اس نے بھی پورا رکھا جاسوسوں نے دو تین دن جاسوسی کی جا کر خبر دی بادشاہ سلامت واقعہ تن اللہ والا ہے اس سے پہلے کہ بادشاہ کا شہزادی آگے اس نے آ کے عرض کی ہے با جی اس نے باہر کو اللہ والا ہے اس نے کہا اس نے کہا اگر اجازت ہو تو میں زیارت کر رہا ہوں اس نے کہا چل جانا تو میں تھا لیکن چل پہلے تو ہو اور شہزادی آئی لوگوں نے بتایا شہزادی آئی اس نے کہا آتی ہے دعا نے وہ اسی انداز سے بیٹھا شہزادی بیٹھی رہی دعا کے لیے کہا اس دعا کر دی جاتا شہزادی نے کچھ ہیرے جواہرات پیش کی اس نے کہا کہ اٹھا میں چھوڑ کے بیٹھا ہوں تو پھر ان جہویلوں میں ڈال رہی ہے مجھے مجھے ان چیزوں کی ضرورت لے جا تجھے اس کی بھوک ہو گئی مشہزادی بڑی متاثر ہو کر گئی اس نے جا کے باچھا کو بتایا اس کا شوق اور بڑھ گیا اب زیرہ جی باچھا ہے سوکھا تو نہیں آنا لیکن وہ دن آئی گیا کہ جی باچھا بھی آیا دیکھنے کے لیے لوگوں نے آکے بتایا باچھا ہے اب اس دن وہ بھی بڑا ڈرہ ڈرہ بیٹھا کہ آج تیرے فن کا انتحان ہے آج پتا لگے گا تو کتنا کاری گا گا لیکن کیا ہوا کیونکہ باچھا بھی عزرت عقیدت تکیہ آیا باچھا نے بھی وہ گہری نظر نہیں ڈالی باچھا بھی عقیدت ہے نظریں جھوکائے بیٹھا رہا ڈرہ ڈرہ سا وہ بھی ڈرہ ڈرہ بیٹھا رہا ابھی بکڑا گیا تو ابھی بکڑا گیا کچھ دیرے کے بعد باچھا نے دعا کے لیے کہا اس نے دعا کر دی باچھا نے کچھ ہیرے جواہرات پیش کی اس نے لینے سے انکار کر دی جب باچھا چل کے تھوڑا سا دور گیا نا تو لکھا ہے کہ وہ اٹھا اور جا کے نے اس میں باچھا کے پاؤں پکڑ لی اور ساتھ کہتا جائے حضور اگر جان کی امان پاؤں تکراز کھلو اب باچھا پیٹے ہٹ وہ کہے میں دنیا دار آپ اللہ والے کیوں میرے پیر پکڑ کے میرے گناہوں میں اور اضافہ کر رہے ہیں لیکن وہ پھر پاؤں پکڑے حضور اگر جان کی امان پاؤں تکراز کھلو وہ پھر پیشے ہٹے اور کہ وہ اللہ والے وہ میرے پاؤں چھوڑے میں تو آگے دنیا دار آپ میرے پاؤں پکڑ کے میرے گناہوں میں اور اضافہ کر رہے ہیں وہ پھر پاؤں پکڑ حضور اگر جان کی امان پاؤں تکراز کھلو باچھا نے امان دی اس نے کہا دی امان اس نے جناب وہ پاگو تاری وہ چیرے میں اس نے جو کچھ تپیلیاں کی تھی وہ اس نے ختم کی تو اپنے بندہ نکل آیا باچھا ایران ہو گیا اس نے کہا ایک کمال کر دیا تم میں کیا تجھے سارا شہر نہیں پہچان سکا تجھے زبان دی تھی اگر تُو میرے سامنے فن کا مظہرہ کرنے میں کامیاب ہو گیا جو مانگے گا دے دوں گا بادشاہی بھی دے دوں گا اب تُو بتا جو چاہیے کہ بادشاہی چاہیے وہ رو پڑا وہ رو کے کہتا ہے علی جا مجھے کچھ نہیں چاہیے اس نے کہا کیوں تُو نے کچھ لینے کے لیے اپنے فن کا مظہرہ کیا تو تُو کہہ رہا کچھ نہیں چاہیے ورز کرتا ہے حضرت آپ کچھ کی بات کر رہے ہیں مجھے تو سارا کچھ ہی مل گیا اس نے کہا کیا ملا تُو تو ابھی بھی کنگلے کا کنگلہ بیٹھا ہوا ہے کیا ملا تجھے ورز کرتا ہے علی جا آپ نے دیکھا نہیں ابھی میں اس کا ہوا نہیں ابھی میں اس کا ہوا صرف ہلیا میں نے ہونے والا بنایا تھا اس نے بادشاہ بلا کے قدموں میں بیٹھا دیا اگر اس کا ہو جاؤں گا تو کیا کہہ رہے گا چلیو ہو جاؤ ہو جاؤ پتر ہو جاؤ جتنے نوجوان پتر نہ چھوڑو ٹوپی اور پاگ مارے جاؤ گے میں آپ وہ کہہ رہے ہیں نہ چھوڑو کیوں چھوڑ رہے ہو یہ تو اس حال کی تو باہر جادت نہیں آپ نے معافلوں میں ننگے سرانہ اپنا بتیدہ بنا لیا اپنے معافلوں میں ننگے سرانہ اپنا انداز بنا گیا وہ فلموں میں اپنے باپے گروہ نانک کی پاگ نہیں اتار کے آ رہے کیا بابا گروہ نانک کے نزدیک فلم میں جائز ہے کیا گروہ نانک صاحب کی تعلیمات میں ناچنا جائز ہے نہیں جائز کچھ بھی ہے لیکن پھر بھی اتنا ہے حضر آم کہ اس نے فلم میں بھی اپنے باپے کی پاگ گر لیکن امت نہیں حضرت معافلوں میں ٹوپی اور پاگ چھوڑ دی وہ فلموں میں حضرت پاگ 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 یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم پیلے اور تیسرا جی کیا کہ کل ہاکے مزدوری نہیں کرنی پہلے دو دن کی مزدوری لینی ہے اگر تو مزدوری دے ٹھیک ہے نے تو پھر کسی اور کی اتھے لگا دردی جیڑی میندی رنگ نہ دے کیے اس تا لانا سونے بلن ہزارہ اسا نہیں یار بٹا کاش یار ہم بھی اتنے پکے ہو جائیں کہ جو مرضی ہو اسی بھی یار لیکن نہیں تھے تھوڑا جا چٹا رنگ وہ ایک لیند کھلے تر جانے کیا ہوئے کھا کیوں یہ جو مارے چیروں سے داڑیاں گائے میں پیچھے چٹا رنگی ہے اور تنی کو بجا آپس کو بیٹھے ہیں یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں انہیں داڑی شریف نہیں رکھی داڑی نہ رکھنے کی کوئی اس کو لابا اور کو بجا تو نہیں نا مسائی دل کردہ پوٹی نو سونے سونے لگی اور میں کہتا ہوں تیرا پوٹی نو سونے لگن دے دل کردہ تیرا اوڑا نو سونے لگن دے دل نہیں کردہ آپس میں بیٹھیں گی کوئی اور وجہ ہے داڑی نہ رکھنے کی تو بتاؤ آپس میں بیٹھیں کوئی اس کے لابا اور وجہ لے میرا دل کرتا ہے حضرت میں اس کو سونے سونے لگن تو میں کہتا ہوں بھائی تیرا مقصد ہے اس کو سونے لگنا نہیں تیرا مقصد ہے ان کا سونے لگنے تیرا مقصد ان کا سونے لگنے میں تو تو کیا کر رہے ہیں اور قربان جاؤں جی اقبال پہ بھی جی سونہ دیکھتی ہے اقبال کیا کہتے ہیں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادی جی دیکھ کیا چاہتا ہوں اور شیر تو سونے لگنے سا رہے ہیں لگنے مجھے سب سے سونا اقبال کا یہ شیر لگتا ہے کیا کمال کیا جی کیا کہتے ہیں یہ جنت مبارک رہے زاہیدان کو اور یاد رکھنا ذریعے تھے اقبال دوزار ترہیدان کو نقیب نہیں ہیں جنہوں آپ نے نہیں پتا ہاں کی پڑھ چڑے یہ اقبال ہے اس کو پتا تھا میں نے کیا پڑھا ہے اقبال کو پتا تھا میں کیا لگ کرام لیکن کیا کہتے ہیں یہ جنت مبارک رہے زاہیدان جاؤں کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا جنہوں آپ نے کیا پڑھ چاہتا ہے اس لیے میں تر جتنے نوجوان بیچھے پتر کو پیرانت کو آر پاؤ تھوڑا کہ تھوڑی سی امت کرو بہت کچھ ہے میرے کاکیوں آگے ہم تو ہی دھر ہی رہے گئے ہم تو چیٹے رنگ پہی رہے گئے یہ جنت مبارک رہے زاہیدان کو یہ جنت مبارک رہے زاہیدان کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا بی بی صاحبہ نے کیا فرمایا دو دن کی مزدوری لینی ہے اگر تو دیں ٹھیک ہے نہیں تو کسی اور کی مزدوری فرماتے میں ساری راز سسکیاں لیتا رہا اس نے کیا کہہ رہا خیر تیسرا دن آیا فرماتے میں پھر چلا لی پھر وہی جو حکم شیخ تھا تصویح چلی اللہ اللہ رات آئی میں پریشان حبیب دو دن تو ٹال لیا آج اس کو کیا کہہ کے ٹالانا ہے آج جس طرح کی بات ہی نہ کر دے کہ مجھ سے سنی نہ جائے کوئی خیر آپ فرماتے ہیں میں نکل آیا گھر کے لیے فرماتے میں نے گھر کے قریب آکے فیصلہ کیا کہ باہر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے رو آدھی رات کو گھر جاؤں گا جب سو گئی ہو رات کو گلاروں کل کی کل دیکھیں فرماتے میں ذکر کرتا رہا آدھی رات آئی میں گھر پہنچا فرماتے جب گھر پہنچانا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آدھی رات کا وقت ہے لیکن میرے گھر سے چولا جال رہا اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے آفرماتے میں بڑا حیران ہوا یہ آدھی رات کو فقیر کے گھر میں چولا کیسے جل گیا پر ایک فرمائے خیال آیا شاید گاؤں میں سے کسی کو میری گریبی پہ ترس آیا ہوگا کوئی دے لیا ہوگا اس نے چولا چڑھا دیا فرماتے میں نے جاگا دروازے پہ دستک دی اس نے دروازہ کھولا جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں نئے کپڑے پہنے ہوں خوش بھی بڑی ہے مجھ سے لڑی بھی کوئی مہران ہوا اس نے نئے کپڑے گدر سے لیئے اتنی خوش کیوں ہے مجھ سے لڑی کیوں نہ فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا اس نے کہا اندر آکے خود ہی دیکھ لی فرماتے جب اندر گیا نہ تو جس جس چیز کی ضرورت تھی نہ سب کا ٹیر لگا ہوا تھا جو بھی آئے تھے ڈالے بھی آئی تھے سبزیاں بھی آئے تھے پھل بھی آئے گوش بھی آئے نئے کپڑے بھی آئے درہم بھی آئے دینار بھی آئے کہتے آپ کا مالک کتنا کریم ہے آپ تو مزدوری کر رہے تھے اس نے آپ تانگ نہیں کیا اس نے پندے بھیجے تھے اور مجھے روتا دیکھے نہ تھوڑا مزید دل نرم پڑا اور مجھے کیا کہتی ہے حبیب روئے نہ خالی سامان ہی نہیں آیا ساتھ پیغام بھی آیا آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا پیغام کیا ہے تو کہتی پیغام بھی آیا ہے حبیب تو کام میں کبھی نہ آنے دینا ہم بھی مزدوری میں نہیں آنے دے گے کر لو میرے بچی ہج وقت ہے جتنا اللہ اور اللہ کے رسول سے دور دھو گے کم اتنا خراب ہو گا کیونکہ میاں محمد بخ صاحب نے کیا کہا کبلہ تشریف لے آئے ہیں میں اسی پہ ختم کر دیتا ہوں کیا کہا اول حمد سنانی لائی لگ جو مالک ہر حدار اول حمد سنانی لائی لگ جو مالک ہر حدار اس داناں پکارڑ والا ہم اس لیے آر گئے ہیں کیونکہ ہم نے اس کا نام پکارنا چھوڑ دیا سارا سارا دن گزر جاتا ہے ہماری زبان پر اس کا نام نہیں آتا جتنے حضرت ادھر والد لٹھے ہیں میں آپ سب سے گدارش کروں گا حضرت خود اللہ کا ذکر کرو اپنے بچوں کو اس طرف لگاؤ یہ جمعیہ موبائل ہے نا یہ جو کچھ کرنا ہے اسے باہر کر جائے کرو گھر جا کے اس کو نہ کھلو بچوں کے سامنے گھر جا کے قرآن کھلو حضرت جی حالات اس طرح کے بنے پڑے ہیں ہمیں خود سمجھ نہیں ہے ہر تقریبا جمعے کسی نہ کسی معفل میں حضرت جی کوئی نہ کوئی ابو جی اپنے بچے کو لے کے آئے ہوتے ہیں حضرت صاحب اس کو دم کریں یہ کیا ہوا ہے جی حضرت موبائل نہیں چھوڑتا موبائل اس کے ہاتھ سے لیں جناب زمین پہ لوٹ پورٹ ہو جاتا ہے موبائل دو ٹھیک موبائل کے بغیر کھانا نہیں کھاتا بلکہ سوتا بھی موبائل دیکھتا ہے میں نے کبھی کسی بچے کو دم نہیں کیا کیا دم کروں اس کو میں کہتا ہوں بچیا تو ابو جی تسیہ آؤ دم کا ڈاوڑ اس کو میں کس چیز کا دم کرنے اس کو یہ لات اپا جی سے نہ کیا اس کو یہ لات اپا جی نے اپنے ہاتھ میں اتنا موبائل پکڑ کے اس کو دکھایا اس نے کہا پتہ نہیں کیا جائے ہر وقت ہی ابو جی پکڑ کے لگے ہوتے ہیں اس نے بھی پکڑ لیا ابو کے ہاتھ میں موبائل امی کے ہاتھ میں موبائل بچے جناب دادو کے گھر گئے دادا ابو کے ہاتھ میں موبائل دادو کے ہاتھ میں موبائل تائی کے پاس گئے اس کے ہاتھ میں موبائل تایا پوہوز کے ہاتھ میں موبائل چچی کے ہاتھ میں موبائل چچے کے ہاتھ میں موبائل پھوپو کے ہاتھ میں موبائل پھوپا کے ہاتھ میں موبائل ننیال گئے نانی امی کے ہاتھ میں موبائل نانا بو کے ہاتھ میں موبائل مامو کے ہاتھ میں موبائل مومانی کے ہاتھ میں موبائل خالہ کے ہاتھ میں موبائل خالوں کے ہاتھ میں موبائل اگر بدری کیڑی شاہد سارے ٹپی بردے پھر انہوں نے بھی پکڑی ہے کاش حضرت ہم نے اتنا اپنے بچوں کو کو قرآن پکڑ کے دکھایا ہوتا آج ہمارے بچوں کے ہاتھ میں قرآن ہوتے ہیں قرآن دکھائے یہ شاید نے دکھا یہ ترفیت کا کتنا صورت ہے شاید فرماتے ہیں کوئی بزرگ تھے تو اپنی بچی کو دے گے نا مچھلیاں پکڑنے چلے گئے وہ کیا کرتے ہیں مچھلی پکڑتے بچی کو دیتے وہ پھر مچھلی پکڑنے میں لگ جاتے بچی کیا کرتے ہیں پیچھے مچھلی کو دیکھ کے نا دریاء میں واپس اب بزرگوں کو نہیں بتا پیچھے کیا چل رہا ہے جب کافی فرمگ بزر گیا انہوں نے خیال کیا کہ کافی مچھلیاں ہو گئی ہیں انہوں نے مچھلی پکڑنے کا سامان لپیٹا اور بچی کو کہتے ہیں بیٹا دکھا ہاں کتنی مچھلیاں ہوئی ہیں انہوں نے کہا مچھلی تو کوئی بھی نہیں انہوں نے کہا میں نے دریاء میں واپس دائیں گے وہ کہتے ہیں وہ کیوں اب ذرا سنی ہیں گا بچی ابا کیسے کیا عرض کرتی ہے بابا اب روز صبح سارے گھر والوں کو بٹھا کی نہیں بتاتے کہ کبھی اللہ کی یاد سے گافل نہ ہونا کیونکہ وہی بچھلی جال میں پھستی ہے جو اللہ کی یاد سے گافل ہو جاتے ہیں بابا اب روز صبح ہمیں بٹھا کی نہیں بتاتے اللہ کی یاد سے گافل ہے اسی درخت پہ آری اور کلھاڑا چلتا ہے جو اللہ کی یاد سے گافل ہو جاتا ہے اب بابا روز ہمیں بٹھا کے صبح بتاتے نہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا اسی جانار کے گلے پہ چھولی چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا بابا اب روز صبح بٹھا کے ہمیں ہماری جربیت نہیں کرتے بیٹا اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا وہی پردہ شکاری کے جال میں پسد ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو مدرگوں نے کہا بیٹا یہاں تک تو ٹھیک ہے بالکل بات ٹھیک ہے لیکن تُو نے بچنی واپس نہیں تھا انٹری سننا بچی آگے سے کیا کہتی ہے وہ ارز کرتی ہے بابا میں نے اس لیے پانی میں مچھلیاں واپس پھینکے دی ہم نے نہیں کھانی وہ بچھلیاں جو اللہ کی یاد سے غافل ہو چکی ہیں کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں آج قبلہ صاحب اللہ صاحب بیٹھے ہیں قبلہ تصریف لائیں ہیں بڑے نام ہیں آل زندگی میں ست بتائیے گا شیخ القرآن علیہ الرحمہ کا اور اسے مبارک ہے ہم نے کیا سکھایا اپنے بچوں کو شکایاں کچھ دسلی ہے کہ درخت غافل ہوئے تو چھوڑی اکھل آری مچھلی غافل ہو تو جال جانور غافل ہو تو چھوڑی پرندہ غافل ہو تو چال بتائے کبھی بلکہ کیا ہے سکولوں میں بیجا اور اللہ اللہ اور خیر صلی اور کبھی ادھر سکولوں کی کتابیں تو دیکھو پڑھا کیا رہے ہیں بچوں کو میں وزنگ جگہ گیا ہوا ہے کتاب پھڑ بیٹھا میں ایک کتاب پھڑ کے حیران ہو گیا بچوں کو پڑھا کیا رہے ہیں پوائنٹ کیا ہے چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا نہ چا گھڑی نے ایک وجہ رہا چوہا نیچے آیا یہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں کتاب میں کیا لکھا توٹ پٹوٹ کے تو مر گئے تھے اور اللہ کے بندوں ان کو کبھی چوہے پڑھاتے ہو کبھی ان کو مر گئے پڑھاتے ہو اور ان کو علی کیوں نہیں پڑھاتے پتہ کیوں نہیں پڑھاتے ان کو پتہ ہے اگر ان کو اس عمر میں علی پڑھا دیا تو اس قوم کے پھر انداز اور حالات ہی کچھ اور ہوں گے کبھی نہیں پڑھا جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو تلواریں نہیں پڑھائیں جناب بلال حبشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیزہ نہیں پڑھائیں جناب سیدنا ساتھ پی نبی مقاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیر کمان نہیں پڑھائیں کیا پڑھائیں گے ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار اور لٹل سٹار ہمیں کیوں پڑھاتے ہو ہم کو لٹل سٹار والے ہیں ہم تو پیڈ سٹار والے ہیں اور اپو بکر ہمارے پیڈ سٹار ہیں میں کہتا ہوں جناب سیدنا صدیقے اکبر سے شروع کرو اور پیر سید میر علی شاہ پہ بث کرو تمہاری کی کتابیں تمہارے کوس تمہاری کی کلاشیں ختم ہو جائیں گے ہمارے سٹار نہیں ختم ہوگی لیکن کبھی بھی نہیں پڑھائیں گے کیا پڑھائیں گے چو 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 ٹوڑ پہ ٹوڑ کے ہمٹی ڈنٹی سیٹ آن دا وال ہم وان وازت تچی کرو نہیں پتہ جتنے یہاں والے بیٹھیں ہیں میں آپ سے گزارش کروں نظر تربیت کرو انہوں نے نہیں پڑھایا تم پڑھاؤ بتاؤ اپنے بچوں کو جعفر تیار کے بارے میں بتاؤ جناب خالد بن ورید کے بارے میں بتاؤ جناب سیدن عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں بتاؤ بتاؤ اپنے بچوں کو نتیدر جی یہی پڑھا آنڈ ہے چو 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 مجھے آپ بھی یاد ہے بس میں بات کرتا میں کیونکہ پانچ تک میں نے انگلیش میڈیم میں بڑا ذرت اس کے بعد آگے ہمارے سیل کورٹ میں کومی آئی سکول تو ادھر بچے اردو میڈیم سے بھی آئے وہ نا انگلیش کی بڑی آسان بھوک تھی تو اس میں مضمون تھا مائے ٹیبل مائے بھوک مائے پین مائے چیئر تو میں افسر سوچتا ہوں میں کہتا ہوں یار اگر مائے ٹیبل مضمون ہو سکتا ہے تو مائے علی کیوں نہیں ہو سکتے تھے مائے ابو بکر کیوں نہیں ہو سکتے مائے عمر فاروق کیوں نہیں ہو سکتے مائے عثمانے گرن کیوں کبھی نہیں ہے عدرت پڑھا کیوں کیونکہ ان کو پتا اگر ان کو پڑھا دیا تو ان کی انداز کچھ اور سے آہا اپنی پچھوں کو پتاؤ ان کی تربیت اس وقت تربیت کی ضرورت خود قرآن پڑھ لے میں عدرت کیونکہ اتنے حالات خراب ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا گمنا نہیں بات کانا نہیں اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اللہ ہم سب کو ذکر و فکر کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُبِي